بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مئی ڈیوپ چینل آیت فورس آن آرٹس میں میں ہوں کریں سنین کیسے آپ سب میں ٹک اللہ کا شکر محطت کرتے ہیں آپ ٹک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مازل میں ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سپیشل قسم کا ویکنڈ سپیشل ناشتہ لے کے آئے ہوں جو کہہوں کہ نلی نہاری اس کے بعد ملکی کھوئے والی چنے جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں لہوری چینے بنائیں گے آج کس طرح بنتے ہیں کیا کیا ڈلتا ہے سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے فٹا فٹ چینل کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکر کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ نے ویڈیو فل ووچ کرنا ہے تاکہ بینہ سکپ کیو بینہ فورٹ کیے آپ کو ٹپس اور ٹرکس مل سکیں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کے طرف یہاں پہ سنڈے کے دن ہے آج اور یہ صبح صبح میں اٹھ گئی تھی اور یہ میں آج بنا رہی ہوں نلی نہاری جس کے لئے میں نے ایک بڑا سارا دیشکا لے لیا اور اس میں میں نے آئل لے لیا ہے تقریباً ایک کپ ایک ڈیٹ کپ کے قریب آپ نے آئل لے لینا ہے پیاز ڈال دینا ہے سلائسز کی ہوئے اس کو اس طرح جو ہے نا آپ نے براؤن کر لینا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اس کے اندر سے تو کچھ لوگ جو ہے نا پیاز اس کے اندر ہی پکا لیتے ہیں میں اس کے اندر نہیں پکاؤں گی کیونکہ میں آپ کو آج سپیشل کشم کا جو ہے نا دیلی نہاری بنانے کی تقیب دے رہی ہوں تو آپ نے جو ہے نا میری ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے ٹرائے کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جی ہم نے پیاز جو ہے نا وہ میں نکال لیا تھے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دوں گی بیف بیف میں میں نے یہ جو ہے نا بانگ لے لیا ہے ان کو نلیاں بھی بولتے ہیں نلی یہ بانگ جو ہے نا وہ لے لیا ہے تین سے چار اس کے بعد ایک کلو جو ہے نا وہ بون لیس میرے پا بیف تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے سرکہ میں ڈال کے واش کر لیا تھا دس میرے کے لیے آپ سرکے والے پانی میں بے ڈپ کر کے رکھیں گے تو یہ بڑا اچھے سے جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے بس اس کو میں اس کے دیشگرے کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس کی ہم کر لیں گے بنائی جیسے ہی اس کا پانی کھوچک ہو جائے گا اور اس کی جو ہے نا یہ وائٹ کلر کا ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جنڈر گارلک کا پیسٹ یہاں بھی دیکھیں میں نے اس کے اندر جنڈر گارلک کا پیسٹ ڈال دیا ہے پریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو ہے نا بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ جائے گا جی دو ٹیبل سپون بر کے جو ہے نا میں اس کے اندر جنڈر گارلک کا پیسٹ ڈال دوں گی اس کے بعد اس کی بھی بنائشنہ ہی کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے نا اس کی بھی راو سمیل کرتا ہے موجہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے نیشنل کا ڈیلی نہاری مسالہ میں بنا رہی ہوں نیشنل کے مسالے سے اور اس میں سپائسز تھوڑے سے ایکسرا بھی ایڈ کروں گی میں کانٹری ڈکسٹرن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے اور یہ جو ہے نا ایکسرا مسالے میں اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ میں بنا رہی تھی تو زیادہ کانٹری میں اور پیکٹ میں صرف ایک ہی یوز کر رہی تھی تو مجھے اس کا جو ہے نا دوسرے مسالے اتنے ہیوی نہیں چاہیئے تھی اس لیے میں نے یہ گھر کے مسالے اس کے اندر ایڈ کیے تو آپ بھی ج جو ہے نا اپنے حساب سے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ویسے تو کانٹری ڈکسٹرن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا بس اس میں یہ مسالے پیکٹ فالہ مسالہ اور دوسرے مسالے ڈال کے اس کی میں کر لوں گی بنائی پانچ سے سات منٹ کے لیے جیسے ہی اس کی بنائی اچھے سے اچھے سے کشبو آنی شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی یہاں پھر میں لے لیا تھا پریشر ککر اور کیونکہ مجھے بنانی تھی ج جلدی آپ اگر پتیلہ میں بنا رہے ہیں تو جو ہے نا اس میں آپ کو ڈیٹ سے ایک سے ڈیٹ گھنٹہ لگ سکتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پہ اس میں دو لیٹر پانی ڈال لوں گی اور اس کو میں بند کرنے کے جیسے ہی وسل چلے گی تو میں اس کا ٹائم نوٹ کرلوں گی ٹائم آپ نے چالیس منٹ جو ہے نا اس کو لگانے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا جو ہے نا گوشت گال جکا ہے اور یہ تری جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کا نا یہ جو ہے نا وہ بن ہے میکشک تو آپ جو ہے نا میں اس کو دوسرے برتر میں شک کر لیتی ہوں میرے پاس پریشر تھوڑا چھوٹا تھا اچھا یہاں پہ یہ گیا تھا نا اب اس میں ہم آٹا ایڈ کریں گے آٹا جو ہے نا وہ میں گھر کا ہی اس میں شامل کر رہی ہوں گندم کا آٹا لے لینا ہے آپ نے اس کا ایک لکورٹ سا پیسٹ تیار کر لوں گی میں اس طرح تو پیسٹ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور فائن آٹا جو ہے نا بزار والا آٹا جو وائٹ کلر میں ملتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے نا چکی کا آٹا پیسا ہوا جو ہے نا بل اس میں میں یہاں پہ اتنا پانی اس کے اندر ڈال لوں گی کہ یہ ایک لکورٹ سا تیار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو میں ایک دفعہ چھان لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں مارشاللہ بوالے شاللے کافی آ رہے تھے اور یہاں میں اس کو جو ہے نا پہلے تو میں نے اس کو ایسے ہی مکس کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ مکس کر لیا اور ایک میں انچان نہیں لے لی تھی اور اس کی مدد سے جو ہے نا میں اس کو چھان لوں گی جب مجھے لگا کہ یہاں پہ جو ہے نا کان ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا اور ویسے میں تک سکتی ہوں تو پھر میں نے سائیڈ پہ ایک لکھ بول میں جو ہے نا اس کو چھان لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر میں نے اس کو شامل کر دیا تھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے نا کہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا لکھورڈ آٹا جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ چمچ لاتی جاؤں گی چمچ کو آپ نے روکنا نہیں ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور چھاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو گھٹلی شکلی ہوگی نا وہ پہلے سے ہی وہ نکل آئے گی تو بس ہم اس میں آٹے کا لکھورڈی استعمال کریں گے اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے میں دمبلے فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ لوں گی اچھے یہاں پہ جو ہے نا میں ساتھ ہی جب تک نہاری میری پک رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چنے بنا لیے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ملکی کوئی والے چنے جو کہ بہت ہی سان بن جاتے ہیں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ہاف کپ آئل اس کو میں گرم کر لوں گی اس میں کھڑے مسالے ڈال دوں گی کھڑے مسالوں میں میں ڈال دوں گی یہاں پہ بادیان کا ایک پل بڑی چھوٹی لائچی دالچینی کا ایک ٹکرا تیز پات اور اس کے بعد اس میں جائے گا جائے فل اور اس ساتھ ہی جو ہے نا جیسے ہی کڑ کڑا آ جائیں گے تو اس میں میں جو ہے نا دارڈر میرچ ڈال دوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا میں بھون لوں گی اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جائے گا پیاز کا پیسٹ ایک پیاز لے لیا تھا میڈیم سائز کا اور اس کو میں نے جو ہے نا پانی ڈال کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا بلکل فائن سائز کا پیسٹ رنالیں گے اور اس کو بھی اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور اتنا پکا لوں گی کہ اس کا بھی اچھے سے پانی جو ہے نا وہ خوشک ہونے کی طرف آ جائے اور ساتھی جو ہے نا اس کے اندر میں ڈال دوں گی جنجر گارلی کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں جو ہے نا اس کے اندر جنجر گارلی کا پیسٹ ڈال لوں گی دونوں چیزوں کو میں اچھے تکے سے بھون لوں گی ان کا پانی جو ہے نا خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے نا سیپرٹ ہو جائے آجا یہاں پہ جو ہے نا پیاز کی اور جنجر گارلی کی جو ہے نا اور اس میل ختم ہو گئی تھی اس کو میں اچھے سے بنائی کر لی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے زیرہ سابہ زیرہ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جائے گا اور اس کے بعد دنیا پورٹر ہے اس کے اندر جائے گا یہ تھوڑا سا سٹیپ بے سٹیپ بے جو ہے نا یہ چنیں تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں کوئی جج نہیں کر سکتا کہ یہ گھر میں بنے ہوئے ہیں ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہلڈی پورٹر اور اس کو میں بھول لوں گی یہاں پہ جو ہے نا میں نے چنوں کا پیسٹ بنا کر رکھا وقت چنیں جو ہے نا میں نے پہلے سے ہی بوائل کیا ہوئے ہیں تو میں دو چمچ جو ہے نا اپنے چنیں نکال لینے ہیں اور ان کو جو ہے نا آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے وہ اس کے اندر ڈال کے وہ اس کی بھی بنائی کر لیں گے اور جیسے ہی آئل سپلٹ ہو جائے گا دوبارہ سے پھر اس کے اندر دو چمچ ہم دہین کے ایڈ کر دیں گے دہین کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح میں پکا لوں گی اور بس آپ نے ساری چیزوں کو اتنا پکانا ہے کہ ان کا آئل جو ہے نا سیپرارڈ ہو جائے آپ سوچ رہوں گے نمک نہیں ڈالا نمک آپ نے اس پیپ پہ آ کے ڈالنا ہے اور یہاں پہ میں یہاں پہ نمک ایٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ ایون ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنے کانٹری کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں ون کپ چنے جو ہے نا اس میں بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے چنے جو ہے نا میرے پاس فریز پڑھے ہوئے تھے کیونکہ میں نے پہلے سی بھوائل کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ فوراں سے کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا رات کو ڈپ کر کے رکھ دیں اور زباہ اٹھ کے ان کو بھوائل کر لیں تو بس یہاں پہ میں نے چنے اس کے اندر ڈال دیا تھے اس کو بھی میں تین سے چ چار منٹ کی بنائی دوں گی اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ گلاس میں پانی کا ایڈ کر دوں گی اور دس منٹ کے لیے اس کو میں پکا لوں گی بس جیسے ہی اس کو بھائل آ جائے گا تھا اس کو میڈین سے فلیم کر کے اس کو میں پکنے دوں گی جو ہے نا پانچ سے سات منٹ کے لیے اور یہاں پہ جو ہے نا جب سے پانچ سات منٹ یہ پک جائے گا پانی اس کا اچھے سے تو پھر اس میں ہم ملک دودھ ملک پیک کا دودھ ڈالیں گے دودھ جو ہے نا ہم ڈیبے والا استعمال کریں گے ہاف پیکٹ استعمال کروں گی کیونکہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ون کپ چنے اور اس لیے بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں تو میں یہاں پہ ہاف کپ پیکٹ ڈالوں گی اور بس اس کو دس منٹ کے لیے پھر پہ دنبالے فلیم پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس میں کٹوی سبز مرچے اور ہاف ٹی سپون جو ہے نا بلیک پیپر کا اس کے اندر ڈال دوں گی یہاں پہ لائٹ تھوڑی کام ہو گئی تھی اگنور کیچے گا اور بس اس کے بعد یہ ڈن ہے چنے بھی ہو گئے تھے تیار اور اس کے بعد نہاری بھی ہو گئے تیار ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار چنے جو بن گئے تھے یہ چنے جو ہے نا بہت ایزی لی بن جاتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گی ہے تیار بلکل یہ ڈن تھی یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کے اوپر جو میں نے پیاز فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کے اس کو دوبارہ سے تین منٹ کے لیے میں دام بلے فلیم پہ رکھ دوں گی کچھ لوگ جہاں نا وہ سربنگ کے ٹائم بھی جہاں نا وہ ڈال لیتے ہیں وہ بھی کوئی شنیا بات اب بھی جہاں نا پیاز ڈال سکتے ہیں اور پہلے بھی جہاں نا اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو تین منٹ کے لیے دوبارہ دام بلے فلیم پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ابھی سارے سوئے میں ہیں یہ آری میری پک چکی ہے اور یہ میں نے اس کے لوازمات جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں اور یہ نیبرز کے لیے میں نکال لیا ہے کیونکہ نیبرز کا تو سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے حق ہوتا ہے نا تو میں نے کہا پھر اس کے بعد نانشان مگوا کے تو پھر انشاءاللہ سب کو جگاتی ہوں آج سرپرائز ہی ہے سب کے لیے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہسپنٹ اٹھ گئے تھے اور میں نے جو ہے نا پھر میں نے ان کو نکال کے ناشتہ دے رہی تھی اور یہ اس کی جو ہے نا سیکرٹ ٹپ جو ہے نا اس کی یہ ہے کہ آپ نے جب آٹا ڈالنا ہے نا تو اس کا آئل آپ نے سیپرائٹ کر لینا ہے تاکہ سرپنگ ٹائم آپ اس کے اوپر جو ہے نا دبارہ سے ڈال سکیں کیونکہ جب آٹا ڈالتے ہیں نا تو وہ آئل جو ہے نا وہ گائب ہو جاتا ہے تو پھر وہ لک اچھی سی نہیں آتی وہ مزہ نہیں آتا تو آپ نے آئل اس کا پہلے سے جو ہے نا سیپرائٹ کر لینا ہے بس اس کے اوپر جنڈر کارلک ڈال سوری میں اترک ڈال دوں گے سلائسز میں کٹاوا لیمو ڈال دیں گے اور پدینہ کٹاوا ڈال دیں گے یہ ہے اس کی گارنشنگ اور بہت ہی مزے کی نہاری بنی تھی اس سب نے بہت ہی پسند کی تھی امید ہے کہ آپ کو بھی میری جو ہے نا ویڈیو میری ریسپی بہت پسند آئے گی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی لوگ کا آ رہی ہے تو بہت ہی مزے کی بنی تھی مجھے یہ تھا کہ شاید میں نہیں بنا پاؤں گی لیکن کوئی بھی کام کرنے سے جو ہے نا وہ سانی ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا اور یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے نا سمٹ کو دے دیا تھا میں ناشتہ ساتھ میں نان لے لیں آپ کا میری روٹی لے لیں تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ہے جی چنوں کی لوگ ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار دلشیسی بنی تھی سب نے بہت ہی پسند کیا تھے بہت ہی پسند کیا تھے میں اپنے میاں ایمی میاں میٹھو نہیں بن دی ہوں تو کہتے ہیں نا کہ اپنے میاں اپی میاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ جب چیز اچھی نظر آ رہی ہو تو کھانے میں بھی اچھی نظر آ رہی اچھی لگتی ہے اس کا ذائقہ بھی یقیناً اچھا ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے سوچا ایک دفعہ آپ کو یہ میں بونگ بھی نکال کے دکھا دوں اور ہم نے کر لیا تھا ناشتہ ٹائم سے مہمان جو تھے وہ لیٹ تھے تو پھر میں نے کہا ہم تو ناشتہ کریں کیونکہ آج سنڈے تھا تو لڑکوں نے کافی لیٹ ہی اٹھنا تھا اس کے بعد جو ہے نا یہ چار بجے دیکھیں شام کو چار بجے ناشتہ ہو رہے ہیں اور بہت ہی مزا آیا تھا اس طرح جو ہے نا تھوڑا بہت مل جل کے رہ لینا چاہیے ایک تو مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے نا کافی خوش آلی آ جاتی ہے گھر میں اور یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اس کے ساتھ آپ نے لائک شیئر نہیں کرنا بولنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے جو لوگ نے نویٹ دیا ہوا اور اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مجھے فولو کرتے رہیں اور مجھے فولو کر کے ہی اپنی ریسپیس ٹرائے کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی بہت عریف ہوگی اللہ حافظ